میرے ایک بہت اچھے دوست تو یعنی کہ وہ دوست تو نہیں ہے شناسائی ہے لیکن میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں بہت سینئر انویسٹیگیٹیف صاحب ہی ہیں جناب انصار عباسی صاحب ہم دونوں کے نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے لیکن وہ ان کی بینگ انویسٹیگیٹیف جنرلس جو کپیسٹی ہے میں اس سے ہمیشہ متاثر رہتا ہوں یہ مسلسل یہ لکھے جا رہے ہیں کہ ایک گروپ بنا ہے جن کا نام ہے خیرخاہ یعنی خیرخاہان پاکستان اس میں دو سابق وفاقی وزراء اور ایک سابق لیفٹرینٹ جنرل جو کہ دیفنس سیکٹی بھی رہے وہ شامل ہیں وہ کون ہیں خالد نعیم لوڈی ایک منٹ ہے جو دیکھیں یہ آپ کے ماتے پہ جو تیوری آئی ہے آپ پہلے تیوری کے وجہ بتا دیں نہیں میرا خیال ہے کہ میں جو بات کرلوں گا اس کے بعد اگر آپ اپنے تیوری کو ایکسپرین کریں گے تو آپ کر لیں یعنی میں آپ کو روک بھی رہا ہوں بھائی آپ خدا نہ خواہد کر لیں جلدی جلدی بات وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی او ورکنگ ریلیشنشپ ڈیویلپ ہو بیٹوین اف کورس پی ٹی آئی اینڈ فورسز ڈیٹ بی اور اس کے لیے لگ رہا ہے یعنی ان کے بقول کے چیزیں جو ہیں وہ کوئی بہتنی کی جانب بڑھے تو انہوں نے بھائی صاحب ایک نو اب انسار بھائی صاحب یہ کر رہے تھے میں کہا چلو یہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو میں اس طرح کی تو ہمیں عادت نہیں نا کہ آپ نے ایک سٹوڑی کیا ہے وہ اپنے پرنٹ میں کر رہے ہیں تو ہم کیوں اس کی تصدیق یا تردید کے ایک چکر میں پڑھیں ہمارے ہم کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے اس نے خبر دیا تو اس کی تردید کسی طرح سے ٹھیک لیکن آج یہ ہوا کہ ان کا تو یہ چھپا کر دی ان کی جو 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 جنی فارمولہ دے رہے ہیں نا مسال حتی اس کے نمائع خد و خال یہ ہے وہ نوہیں لیکن وہ یہ ہے کہ نیشن کے ایڈیٹوریل پیج پہ نعیم لودی صاحب کا نعیم خالل لودی ان کا اپنا آرٹیکل چھپا ہوا تھا جس میں وہ نو نکاتی ایجنڈا ہے اب اس پہ میں نے آپ سے یہ درخواست کی تھی کہ یہ آزر ہے آپ نوجوان آدمی ہوں اچھا اب دو چیزیں ہیں اب آپ پورا ہو گیا آپ کا جی اس کے بعد ان کے نقات بتا دیں گے بارا نقات بھی چلو بتا دیں نقات نقات وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک دوسرے خلاف فیلال ٹرابی گھنڈا بند کر دیا جائیں مقدمات واپس ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے خلاف جب کہ اس طرح کرنا ہو اس میں دو سال کا بھی ٹائم لکھا ہے اور کوئی احتجاج نہیں ہوگا اللہ بھلا کرے آپ کا یہ مجھے آپ یہ جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں یہ آپ اس شیو میں بتا چکے ہیں وہ جو آپ کہتے ہوتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کچھ باتوں پر راضی ہوئے ہیں کچھ پر نہیں ہوئے ایسیل کے علاوہ باقی ساری باتیں وہ ہیں جو آپ نے کچھ باتیں ہوئے ہیں جو آپ نے کی ہوئی ہیں وہی انسارہ باسی سے ریکورٹ کر رہے ہیں وہی انہوں نے آج لکھ دیا سوار سے اچھا اپنی بات یہ ہے کہ جب خالد نایم لودھی صاحب کا آپ نے نام لیا تو میں نے کہا کوئی اور لودھی صاحب جرنل ہوں گے آپ نے جرنل لودھی کہا تھا مجھے جب بتایا آپ نے کیونکہ پورا نام جب میں نے آکے پڑھا تو میرا ماتھا ٹھنکا تو وہ یہ ہے کہ میں آپ نے تو مجھے میرا اپنا شو پہلے ہوتا تھا وہ آپ کی وجہ سے بند ہو گیا تو اب میں ایک ڈیپینڈنٹ ہو گیا میں نے ان کو اپنے شو میں لے لیا مجھے نہیں تھا پتا کہ ان کو لینا جو ہے وہ میرے لیے ریڈ لائن ہو سکتا ہے تو پھر میں میری تو سمجھیں کہ پیشیوں پہ پیشیوں اور بھاگ دور لگ گئیں مطلب کہ یار یہ کیا کر دیا آپ نے یہ تو اس وقت ہوگی نا جب آپ پروگرام کرتے تھے اپنے طور پر اور چونکہ آپ کو عادت تھی کہ رہ چلتے کوئی نہ کوئی تو آپ چونکہ آپ ہو سکتا ہے کہ ان کے حالات بدل گئے ہیں اب بدلے حالات جو ہے نومبر تک تو مجھے پتا ہے کہ وہ حالات ان کے بدلے ہوئے نہیں تھے اور مجھے یہ بھی کیسے نے باتا ہے بھائی آپ نومبر کے بعد دیکھو نا بابو نومبر ڈیسمبر جنوری فروری مارچ ایبرل سر نومبر میں نومبر میں نائم خالد لودی صاحب اپنے ایک دقریبی دوست جو ان کے ساتھ کام کر چکے تھے بڑے لو لیول پہ اور یہ بڑے ہائی لیول پہ تھے تب تو ان کے اپنے معاملات سیٹل کروانے کی کوشش کی اور ہوئے ان کے معاملات سیٹل ضرور ہوئے صاحب لاہور میں تو نہیں ہوتا ہے بس کوئی ایسی کہانے تو وہ ان کے معاملات سیٹل ہوئے ایسی یعنی بہت شہر اچھا خیر آپ آپ وہ معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں اگر آپ پوری سیٹنگز ملائیں نا وہ ردیف کافی ہے جمع تفریق کریں تو وہ نومبر میں شروع ہوں گے جو شخص چھ مہینے پہلے اپنے معاملات سیدھے کرتا پھر رہا ہے اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کی موجودہ لیڈرشپ سے ون آن ون کوئی ملاقات نہیں ہوئی یہ مجھے ویسے دو اور لوگوں نے بھی کہا میں تو صبح سے آپ نے جب میسے اسائنمنٹ دی میں صبح سے تمہارے پیشے جو پڑا ہوا تھا جو مجھے آپ نے شروع ہوتا ہے جو تانہ دیا رہا خبر آپ کے پاس ہوتی ہے تو مجھے یہ کہ میری پیدی کو لگائے رکھتے یعنی آپ نے مجھے سائن کیا میں نے اس کو ریچ ہے کیا میں نے خبر نہیں ہے یہ کوئی تیس اپریل دو ہزار چوبیس آٹھ بج کے کوئی چوتالیس تیٹھالیس منٹ ہو چکے ہیں اس وقت تک لیڈرشپ سے نہ کوئی رابطہ ہے نہ کوئی ملاقات ہے ایک دفعہ ایک شادی پہ انہوں نے کوشش کی ہے تو انہوں نے صرف ان کو سلام کیا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے مصروف ہو گئے انہوں نے کوئی ان سے انٹریکشن نہیں کیا تو کوئی لیڈرشپ سے انٹریکشن کا رابطہ نہیں یہ ضرور ہے کہ یہ آپشن دیتے پھر رہے ہیں کہ میں تھوڑا سا ریلیونٹ ہو جاؤں اور میں چاہتا ہوں کہ کس کے لیے میں تو ان کو پتا ہے کہ جو امراند خان صاحب سے باتچیت ہو رہی ہے تو اب تو مشیر براہ سیاسی امور ہو گئے ہیں رانہ سراؤلہ ان سے بھی ملاقات کریں گے یہ فارمولہ دے کر یہ اتنی جلدی تھی کہ صدر زرداری صاحب نے سائن بھی کر دیا تو now he is official مشیر براہ سیاسی امور ہو گئے نا توہرہ یہ خیال ہے کہ یہ حمرے گا رہے ہیں تو پھر آپ یہ کہیں کہ یہ خیر خوا نہیں ہیں خواہ مخواہ ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں مجھ میں عمر میں بڑے ہیں مجھ سے بہت بڑا ہے میرا عزت کا ایک رشتہ ہے میں بھی بہت با عزت ہوں خیر خواہ ہی ہیں نا خیر خواہ ہی سوچتے ہیں اس ملک کی اس قوم کی اور جو جیل میں ہیں ان کی